بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ ساتھ امید ہے کہ آپ ساتھ ٹھیک ٹاک ہوں گے فرینڈز بہت زیادہ کمنٹس پہ ہے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ جو آپ نے ہائی ٹیل بنائی ہے اس کے اوپر جو آپ کی کلائنٹ تھی اس کے اوپر جو آپ نے آئیس بنائی تھی وہ ہمیں بنانا سکھائے بہت زیادہ کمنٹس تھے اس لیے میں آج وہ آئیس میکپ کرنا سکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو سب سے پہلے ہم نے آئیس کو پریپیئر کر لیتے ہیں آئیس پریپیئر کرنے کے بعد میں نے ڈل مہرون کلر لیا ہے ڈل مہرون کلر کو اچھی طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے اس طرح سے بلینڈ کرنے ہے کہ ایک اٹھ کریس کے اوپر اچھی طرح سے اس کی بلینڈنگ ہو جائے پورا فیس دینا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم آئی میکپ بھی کر کے آپ لوگوں کو سکھا دیا جائے کہ اب ہم کیا کام کر رہے ہیں جس سے آپ لوگوں کا ایڈیا ہو جائے کام کا جن جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدیلتی سے آج ہم میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو لوگ سبسکرائب کر چکے ہیں ان کے لیے آگین کہ وہ لوگ میرے چینل کو دیکھتے ہیں اور انہی کے کمیٹس کے پر یہ میں مزید اپنا کام اسٹارٹ کرتی ہوں انہی کے کمیٹس کے پر میں ڈیسائیڈ کرتی ہوں کہ میں نے آپ کونسا کام نیا کرنا ہے مہرون کلر جو ہم نے اوپر لگایا اس کو نیچے بھی بلینڈ کیا اور اس کے بعد ہلکہ ہلکہ سا دو اوپر اور نیچے بلیک کلر کے ساتھ ٹچ کر کے اس کو بھی بلینڈ کر دیا اس کے بعد آئیس کے کنسیلر لگانا ہے کنسیلر ہم نے اسی میٹ کٹ کریس کے اندر لگانا ہے اور تھوڑا سا کورنر پر لے کے جانا ہے اینڈ والے حصے کو ہم نے بعد میں بلینڈ کر دینا ہے اس کے بعد یہ میں نے انہیس بیوٹی کا گرین کلر لیا ہے پیرٹ گرین کلر ہے یہ بہت خوبصورت مجھے کلر لگ رہا تھا اور جس وقت میں نے اس موڈل کے پر کام کیا تھا موڈل تو نہیں تھی وہ ہماری ریل کلائنٹ تھی ریل کلائنٹ پر بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کیمرے کی سیٹنگ کرنا اور اس کے اوپر آپ لوگوں کو کام دیکھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لئے وہ والا ہی میک اپ میں آپ لوگ کا سیپرٹ سکھا رہی ہوں یہ پیرٹ گرین کلر کا کلر تھا اور اس کو میں نے اچھی طریقے سے فلیٹ برش کے ساتھ مکس کر دیا مکس کرنے کے بعد کورنر کو واپس ہم نے اندر کی طرح پیرٹ گرین کلر کے ساتھ بلینڈ کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے سیلر لینا ہے کیونکہ یہاں پر میں موٹے چنگس لگانے جا رہی ہوں تو چنگس کے لیے ذرا سیلر لینا ہے میں نے لیکوڈ سیلر لیا ہے لیکوڈ سیلر لینے کے بعد یہ پنگ کلر کا جو گلیٹر تھا اس سے لگایا ہے اس کی فلیٹ برش کے ساتھ میں نے لگا دیا ہے تو یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا آپ پرینٹس یاد رکھیں کہ جب ایک کلائنٹ جو ہے وہ اپنی مکمل سیٹنگ کے ساتھ آتا ہے جیولری کے ساتھ ڈریس کے ساتھ تو وہ اور لک دے رہی ہوتی ہے چیز اور جب ہم سمپل ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور سمپل ایک آنک بنا رہے ہوتے ہیں وہ اور لک دے رہی ہوتی ہے لیکن جس وقت آپ مکمل سیٹنگ کے ساتھ کام کرتے ہیں ڈریسز بھی ہوتے ہیں اور ساتھ جیولری بھی ہوتی ہے وہ بہت خوبصورت لک دے رہا ہوتا ہے فیلال یہ والی آنک میں نے ان کی ہائی ٹیل کے پر بنائی تھی اور اس کے بہت زیادہ کمنٹس تھے میرے پاس اس کے بعد ہم نے لائنر لیا ہے جیل لائنر لینے کے بعد ہم نے اوپر نیچے لگا دیا ہے میری وہ والی موڈل کی بھی آنک بڑی بڑی تھی اس لیے میں نے وہ آنک اس کے اندر بھی میں نے اندر ہی کاجے لگایا تھا تو اس کے اندر بھی سیم اسی ٹیکنک کے ساتھ میں نے آپ کو اندر کاجے لگانا بتا دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے لائشز لگا دی نہیں ہے لائشز لگانے کے بعد ہلکا سامنے جو ایج ایج کو گولڈن کر دیا ہے فرنڈز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا thank you for watching my channel